ہمارا نیا چپٹر جو ہے چپٹر نمبر تھرٹین ہمارا نیا چپٹر جو ہے چپٹر نمبر تھرٹین ہے اور اس کا نام ہے کرنٹ الیکٹسٹی اس چپٹر میں ہم کرنٹ اور اس سے ریلیٹیڈ ڈیفرن ٹاپکس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے ہمارا پہلا ٹاپک ہے الیکٹریکل کرنٹ کیا چیز ہوتی ہے الیکٹریکل کرنٹ ایکچولی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ دیو ٹو دی موشن آف الیکٹریک چارجز ہوتے ہیں چارجز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پوزیٹیو ہوتے ہیں نیگٹیو چارجز ہوتے ہیں اور ان چارجز کی موشن کی وجہ سے جب یہ موو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو افکٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں الیکٹریکل کرنٹ تو جو الیکٹریکل کرنٹ کی جو کاؤز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے موشن آف چارجز ہے الیکٹیکل کرنٹ کو ہم جو ہے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں الیکٹیکل کرنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے جو آپ کی بک میں گیون ہے اگر ایٹ چارج ڈیلٹا کیو پاسس تھو اینی کروس سیکشن آف کنڈکٹر ان ٹائم ڈیلٹا ٹی وی سی دیت ان الیکٹیکل کرنٹ آئی ہیس بین اسٹیبلشت تھو دی کنڈکٹر کہ اگر ڈیلٹا کیو کرنٹ چارج کو ہم کسی رپیزنٹ کرتے ہیں کیو سے کہ اگر کوئی ڈیلٹا کیو چارج کوئی سمال ویلی آف ڈیلٹا کیو میں سمال ویلی آف چارج کو انڈکیٹ کر رہے کسی بھی کنڈکٹر سے پاس کر رہا ہے اور پاس ہونے میں جو ٹائم ہوسو یوٹلائز ہو رہا ہے وہ ڈیلٹا ٹی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ کرنٹ آئی ہے اس کا میتھیماتیکل فارمولہ ہماری بس کیا ہوتا ہے کرنٹ کو ہم آئی سے رپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ کوئی ن Halloween ہوتا ہے ریشو آف چارج ڈیلٹا ٹائم چارج کو کیوں سے رپیزنٹ کیا گیا ہے اور ٹائم کو تی سے رپیزنٹ کیا گیا جو سسٹم انٹرنیشنل کے اندر کرنٹ کی یونٹ ہے وہ کیا کہلاتی ہیں ایمپئیر کہلاتی ہیں ایمپئیر کو ہم کیسے رپیزنٹ کرتے ہیں اے سے رپیزنٹ کرتے ہیں اور ایمپئیر کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہے کہ how much current is said to be equals to 1 ایمپیئر then we say that it is a current due to the flow of charge at the rate of 1 coulomb per second کہ اگر charge کی ویلیو ہمارے پاس 1 coulomb ہو اور 1 coulomb charge کسی بھی conductor میں 1 second میں flow کر رہا ہو تو اس وقت current کی ویلیو اس conductor کے اندر کتنی ہوگی 1 ایمپیئر ہوگی اب یہ charges جو ہوتے ہیں جو current ہوتا ہے وہ آپ کے پاس different material میں different charges کی وجہ سے ہوتا ہے motion of electric charges which causes an electric current is due to the flow of charge carriers چی کے charge carriers جیسے positive charge ہے negative charge ہے ان کو ہم کیا کہہ دیں charge carriers in case of metallic conductor the charge carriers are electron electron mostly charge جو ہے وہ ہمارے پاس کسی وجہ سے ہوتا ہے electrons کی وجہ سے ہوتا ہے the charge carriers electrolyte are positive and negative electrolyte کیا ہوتا ہے the solution which conduct the electricity ایسا solution جو electricity کو conduct کرتا ہے یعنی اپنے آپ سے گزرنے دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں electrolyte کہتے ہیں تو electrolyte میں جو ہوتا ہے وہ positive اور negative ائن دونوں کی وجہ سے ہمارے پاس current flow کرتا ہے اور gases میں بھی جو charge carriers ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں electrons اور ائنز ہوتے ہیں gases میں electron اور ائنز دونوں کی وجہ سے ہمارے پاس charge flow کرتا ہے next ہے کہ اگر ہم نے اس current کی direction find out کیا نہیں ہے کہ current کونسی direction میں flow کر رہا ہے from positive charge or from positive to negative and negative to positive charge starting میں ہم جو ہے charges کو study کرتے تھے کہ یہ positive charges کی وجہ سے positive charge battery کے positive terminal سے negative terminal کی طرف ہی flow کرتا ہے لیکن جو metallic conductors کو study کیا گیا تو اس میں جو charge تھا وہ کس کی وجہ سے تھا جو current تھا وہ کس کی وجہ سے تھا negative charges کی وجہ سے تھا اور اس میں electron جو ہیں وہ opposite direction میں move کرتے ہیں اس میں electron جو ہیں وہ negative terminal سے positive terminal کی طرف جو ہے وہ attract move کرتے ہیں پھر ہم نے decide کر لیا convention لے لے current کی direction کو جو ہے وہ ہم نے consider کر لیا کہ کونسی direction لینی ہے اس کو ہم کی کہتے ہیں convention ہم نے جو ہے وہ set کر لی کہ ہمارے پر جو current ہوگا وہ flow کرے گا from the due to the positive charges کہ ہم current کی ایک ہی direction لیں گے we have to take the direction of current as a direction in which the positive charges flow and it is called the convention کہ ہم نے ایک چیز study کر لی ہم نے یہ consider کر لیا کہ ہمیشہ ہم charges whether inside the material flow of charge کی direction کوئی بھی ہو ہمارے پاس چاہے metallic conductor ہو چاہے non-metallic conductor ہو چاہے electrolyte ہو گیسز ہو ہم ان سب میں consider کریں گے کہ charge ہمارے پاس flow کرتا ہے from the positive charge towards the negative charge اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں conventional current کہتے ہیں conventional current کی جو definition ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں the conventional current in a circuit is defined as the equivalent current which passes from a point at a higher potential higher potential پر کونسا point ہوتا ہے positive terminal of a battery to a point at a lower potential اس کا مطلب ہے negative terminal of a battery as if it represents some movement of positive charge کہ ہمارے پاس positive charges کی flow کی وجہ سے جو کہ from higher potential to lower potential جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ conventional current ہے اور اس کی reason لینے کی یہ ہے کہ اگر ہم اس سے opposite direction بھی لے تو current کا کام ایک ہی ہوتا ہے وہ جو effect produce کرتا ہے یعنی کہ وہ جو electrical energy کو carry کر کے لیتا ہے وہ ہمارے پاس same ہوگی either it will from positive to negative or negative to positive جو amount of energy ہو لے کے جائے گا اس کی value ہمارے پاس کیا ہوگی same